پانی پر تہراتی ہوں سب سے پہلے میں اپنے ہاتھ سے اس گیند کو پیندے تک دوباتی ہوں اور ایسا میں آسانی سے کر پاتی ہوں پر پانی کا جو اوپر کا اپ تھرسٹ ہے اس سے گیند دوبارہ ستے پہ تیرنے لگتی ہے اب کیا کوئی طریقہ ہے جس سے ہاتھ سے بنا چھوئے میں اس گیند کو فش ٹینک کے پیندے تک چھوا سکوں اس کے لئے سب سے پہلے آپ گلاس کو گیند کے اوپر رکھیں گلاس کو دبائیں اور آپ آرام سے دباتے ہوئے گیند کو پیندے سے چھوا سکتے ہیں کیونکہ گلاس میں ہوا بھری ہے اور ہوا گیند پر دباب ڈالتی ہے اور اس لئے یہ کر پانا سمبھف ہوتا ہے اس کو ایک بار دوبارہ دیکھئے ہم چاہیں تو دیکھیں ابھی گیند جو ہے ستے پہ تیر رہی ہے اور اب پانی کے بلکل بیچ و بیچ تیر رہی ہے اور اب گیند پیندے کو چھو رہی ہے یعنی میں کسی بھی پانی کے اس طرح پر گیند کو ستھر کر سکتی ہوں اس کو ہم تھوڑا سا کلوز اپ پہ دیکھیں گے ابھی آپ دیکھئے گیند ایک دم ستے کے اوپر ہے ابھی گیند فش ٹینک کے مد میں ہے اور اب پیندے کو چھو رہی ہے اسی پریوک کو اب ہم دوبارہ دہرائیں گے ایک پلاسٹک کی بوتل سے بوتل کا اوپری موں کاٹ دیتے ہیں اور اس کے پیندے میں ایک چھیت بنا دیتے ہیں اور میں اپنی مرضی سے اس چھیت کو بند کر سکوں گی یا کھول سکوں گی اپنی انگلی سے سب سے پہلے میں چھیت کو بند کر کے بوتل کو نیچے تک دباتی ہوں اور گیند پیندے کو چھوٹی ہے اس کے بعد جیسی میں تھلکے تھلکے اپنی انگلی کھولتی ہوں چھیت میں سے ہوا بھار جاتی ہے اور دیکھئے بوتل کے اندر پانی کا ستر بڑھتا ہے اور گیند بھی اس ستر کے ساتھ اوپر اور اوپر آتی ہے اب بلکل اوپر ہے اب میں چھیت کو بند کر کے پوری بوتل کو اوپر اٹھاتی ہوں تو آپ دیکھیں گے پوری بوتل پانی سے بھری بھی ہے پر پانی فش ٹینک کی ستہ سے اوپر ہے چھیت کو میں جیسی ہی کھولتی ہوں ویسے ہی پانی نکل جاتا ہے اور گیند ستہ پہ آ جاتی ہے